اسلام علیکم ویلکم بیک جی دوستو آج کی وڈیو میں ہم گٹنگ کرنے والے ہیں سیمپل ہیئر کٹ کنگا آپ نے کس طریقے سے چلانا ہے نیچے سے آپ نے اوپر کی طرف آپ نے اٹھا کے کنگا لگانا ہے ایسے آپ نے اوپر کی طرف کنگے کو اٹھا کے لے جانا ہے کس طریقے سے آپ نے کنگے کو چلانا ہے کنگے کے اوپر آپ نے کینچی چلانی ہے کینچی چلاتے وقت آپ کا صرف انگوٹھا ہیلنا چاہیے اور جو اوپر والی کنگا ہے نا کنگا آپ نے اوپر کی طرف اٹھا کے لگانا ہے ایک طرف کٹ اس کے بعد پہلے والے جو بال کٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ نے کٹنے ہیں اوپر کی طرف آپ نے کنگے کو نکالنا ہے اس طریقے سے کینچی چلاتے وقت آپ کا صرف انگوٹھا آج چلے بیک والی سائٹ کو آپ نے مکمل کرنا ہے اس کے بعد نیچے والے جو بال کٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے تھوڑے تھوڑے سے بال اٹھانے ہیں اوپر کی طرف آپ نے کنگے کو لے کے جانا ہے اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کٹنگ کرنی ہے پہلے بیک والی سائٹ کو مکمل کرنا ہے اوپر کی طرف آپ نے ایسی کنگے کو اٹھا کر لگانا ہے کنگے کو روکنا نہیں ہے آپ نے اگر آپ کنگے کو روک ہوگے تو آپ کے بالوں کے نیچے کٹ لگ جائے گا ایسی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کٹنگ کرنی ہے تھوڑے تھوڑے سے بال اٹھانے اور ان کے ساتھ ساتھ پہلے والے جو بال کٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ نے کارنا ہے کان کو آپ نے اس طریقے سے فولڈ کر کے کینچی کو آرام سے لگانا ہے تاکہ کان کے اوپر نہ لگے ایسی آپ نے کان کو کرنا ہے فولڈ اوپر کے طرف آپ نے کنگے کو لے کے جانا ہے کنگے کے اوپر سلانی ہے کینچی اس طریقے سے آپ نے باہر نکالنا ہے ایسی آپ نے سائیڈ کے اوپر آنا ہے کان کو اس طریقے سے آپ نے فولڈ کر کے اوپر کی طرف آپ نے کنگے کو لے جانا ہے کنگے کو ایسے ہی تھوڑے تھوڑے سےSpeball اٹھانا ہے پہلے والے جو بال کٹے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ آپ نے برش لازمی استعمال کرنا ہے جو نائے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سفائی نہیں آتی ہے وہ کٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنے کٹنگ کرتے وقت آپ نے ہاتھ میں سفائی اس لیے اس طرح سے لاؤ سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ نے برش استعمال کرنا ہے ایسی آپ نے آگے والے وال کاڑنا ہے اس کے بعد آپ نے لینٹ لگانی ہے بلکل گول سامنے والی جو لینٹ ہو ہلکے کے سوال آپ نے کاڑنا ہے اس کے بعد سائٹیں والی جو لینٹ ہیں ان کو آپ نے کانوں کے ساتھ آپ نے کوئی بھی کٹنگ کرو کانوں کے ساتھ آپ کی لینٹ باندھو ایسے آپ نے کان کو فولڈ کر کے کانوں کے ساتھ ساتھ آپ نے فولڈ کرنا ہے اور لینٹ آپ کی بلکل ساتھ ہو اگر ساتھ ہوگی تو آپ کی کٹنگ خوبصورت لگے گی ایسے آپ نے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے لند کو آپ نے ریچ چیک لازمی کرنا ہے اگر آپ کے بال آگے پیچھے ہیں تو آپ نے دوبارہ کٹ کرنا ہے ایسے آپ نے ایک سائیڈ مکمل کر کے بیک والی سائیڈ اور ایک سائیڈ مکمل کر کے اس کے بعد آپ نے دوسری سائیڈ کے اوپر آنا ہے پہلے والے جو بال کٹے ہوں ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اوپر کی طرف اٹھا کے لگانا ہے ایسے ہی اور کانوں کے ساتھ ساتھ ایسے ہی آپ نے اوپر کی طرح کنگے کو لے جانا ہے کان کو فورڈ نیچے کر کے دوسری سائٹ کے اوپری بھی ویسے ہی کٹنا ہے جیسے ایک سائٹ کے اوپر کٹے اور بیک والی سائٹ کے اوپر کٹے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ہیر کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے کانوں کا احتیاط لازمی کرنا ہے اگر کانوں کا ایس طریقے سے آپ نے فورڈ نہ کیا تو آپ کی کینچی کانوں کے اوپر لگ جائے گی جو نائے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اوپر کی طرح اٹھا کے لگانا ہے اور لینٹھ جو ہے دونوں سائٹوں والی کانوں کے ساتھ بند ہو لینٹھیں آپ کی کانوں کے ساتھ بند ہونی چاہیے ہمیشہ اور سامنے والے جو بال ہیں ان کو بھی ویسے آپ نے ہلکی لکے سے کٹنا ہے لینٹھ کو گول کرنا ہے اور پیچھے والی جو لینٹھ ہے اس کو کٹنا ہے تھوڑے تھوڑے سے دوسری سائٹ کو مکمل کر کے اس کے بعد آپ نے بیک والی سائٹ والی لینٹھ لگانی ہے بیک والی سائٹ جو لینٹھ ہوتی ہے اس کو آپ نے بلکل سیدھا سیدھا لگانا ہے ایسے بلکل سیدھا سیدھا لینٹھوں کو آپ نے ریچ ایک لازمی کرنا ہے سارا اگر آپ کے آگے پیچھے کوئی بال ہیں تو آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر والے جو بال ہیں آپ نے فنگر میں پگڑ کر آگے سے پیچھے کی طرف آپ نے کٹنا ہے آپ نے اس طریقے سے کٹنا ہے زیادہ اوپر والے بال زیادہ چھوٹے نہیں کرنے ہلک ہلکے سوال جو سائٹوں کے ساتھ میچ ہوں اگر سائٹوں کے برابر آپ نے کٹنے ہے نا بلکل باریک پھر آپ کی کٹنگ اچھی نہیں لگے گی تو آپ نے کٹنوں کے ساتھ سائٹوں کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے تھوڑے تھوڑے سے بال اٹھانے تاکہ سائٹوں کے ساتھ میچ ہوں آگے سے پیچھے کی طرح سٹیپ بائی سٹیپ پہلے والے جو بال کٹنے ہیں پیچھے والے بالوں کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے اس کے بعد دوسری سائٹ اوپر والی دوسری سائٹ پہ بھی ویسی آپ نے کٹنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آگے سے پیچھے کی طرح پہلے والے جو بال کٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ نے کٹ کرنا ہے کٹ آپ کا برابر ہوتے سامنے والے بالوں کا کٹ آپ کا برابر ہوگا تو آپ کی کٹنگ خوبصورت لگے گی ہاتھ میں صفیح لازمی رکھنی ہے آپ نے بورشی استعمال لازمی کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اوپر والے بالوں کو صحیح طریقے سے کٹ کرنا ہے ایسی جو سائٹوں والے ہیں ان کو ری چیک کرنا ہے لازمی اوپر والے بالوں کو آپ نے ساتھ ہی ساتھ خوبصورتی لے گیا ہے ایسی ساتھ ہی ساتھ آپ نے ری چیک لازمی کرنا ہے اور پیچھے والے جو بال ہیں ان کو آپ نے اوپر والے بالوں کے ساتھ لازمی میچ کرنا ہے یہ والے جو بال ہیں ان کو اس طریقے سے آپ نے میچ کرنا ہے فنگر میں پکڑ کر ایسی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اوپر کی طرف کٹ کرنا ہے ری چیک کرنا ہے صرف زیادہ چھوٹے نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد آپ نے سارے بال ایک سائٹ جو اوپر کر کے سامنے والی جو لیندھ لگی ہوئے ان لیندھ کے ساتھ آپ نے تھوڑے تھوڑے سے بال کٹنا ہے تاکہ آپ کی لیندھ میچ ہو جائے ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ جی دوستو اور نیچے والے جو بال ان کا ری چیک لازمی کرنا ہے ایسے آپ کے کٹنگ کرنی ہے جی دوستو ہماری کٹنگ ہوگی کمپلیٹ سمپل ہے کٹنگ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں